موسیقی پردہ شوق ہے یہی صورت راز ہے یہی تو ہے نظر کے سامنے میری نماز ہے یہی اور مہرم نہیں ہے تو ہی نواہائے راز کا مہرم نہیں ہے تو ہی نواہائے راز کا یا ورنہ جو ہجاب ہے پردہ ہے ساز کا یا ورنہ جو ہجاب ہے پردہ ہے ساز کا تو جناب جب یہ کائنات وجود میں آ رہی تھی تو وشنو جی نے مہادیو سے گزارش کی کہ وہ ناد سرشتی کی رچنا کریں تو مہادیو نے چھے سروں کی رچنا کی اور پھر چھے راگ دریافت کیے اور پھر ان کو مہینوں اور رتوں کے کرم میں باندھا پھر پاروتی جی کا روپ سروپ دیکھ کر ردروینہ بنائی اور پھر یہ سارا گیان انہوں نے سرسوٹی جی کو دیا سرسوٹی جی نے یہ گیان نارد جی کو دیا نارد جی نے گندھروں اور کندروں کو دیا اور ان سے یہ گیان ہم تک پہنچا تو بات کی شروعات مہادیو سے کہ مہادیو شوشنکرے جتا جھوٹ تریوں نینہ نیل کنٹ باگم بھرے ترشول کھپر سنگی بل ناگا گارے تلک براجے تلک براجے تلک براجے تو جناب جناب قطب الدین بختیار کاکی دلی کے قطب جو سما اور سرود میں بہت گہری دلچسپی رکھتے تھے اور اسی سما کی حالت میں جان بحق ہوئے وہ فرماتے تھے کہ سرود چیست کی چندین فسونِ عشق درعوست سنگیت میں ایسا کیا جادو ایسی کیا نارنگی ایسا کیا تلسم چھپا ہوا ہے کہ سرود مہرمِ عشقست اور عشق مہرمِ عوست کہ سرود سنگیت راز ہے عشق کا اور عشق راز ہے اس تک پہنچنے کا تو یہ پوری کائنات جو ہے اس میں اسی مہادیو کے عوم کا سنگیت ہے یہ کن کی لے پر چل رہا ہے اس میں اسی کے باسوری کی صدا ہے اسی کے نے کی گونج ہے اسی لیے رومی اپنی مصنوی کی شروعات اسی نے سے کرتے ہیں کہ بشنو از نے چے ہکایت می کند از جدائی ہا شکایت می کند سینہ خاہم شرح شرح از فراق تاب گوہم شرح درد اشتیاخ کہ ہر قسے کی دور ماند از اسلخیش باس جوید روزگار وصلخیش کہ سنو یہ نے کی صدا کیا کہتی ہے یہ جدائی کے داستان بیان کرتی ہے کہ جب سے مجھے شانک سے حسلی سے کاتا ہے تب سے میرا سینہ درد سے بھرا ہے اور میں وہ درد کی داستان سناتی ہوں جس کو سن کر مرد اور عورت روتے ہیں کیونکہ ہر کوئی جو اپنی اصل سے دور ہے وہ وصل کی ہی تمنا میں جیتا ہے تو باسوری آچھے رنگ سے بجائے رے مراری کہ سن دھنی چھوٹ گئی سنکر کی تاری اور بید پڑھن بھول گئے سارے برحمچاری یہ بنسی ہے سورداس تین لوگ تے نیاری تو باسوری کا بجانہ میں کیسے چھوڑوں رہی سکھی آج اس بنسی میں سبراغن کی سندر بھری آواج اور سورگ لوگ سے سننے آیا سارا دیو سماج کہ ندنگ تال سارنگی بھاج رہا سب ساج اس بنسی میں نگمہ گم کی رچی بھری براج جو سن پاوے موکش سدھارے سفل بھائیں سب کاج سفل بھائیں سب کاج سفل بھائیں سب کاج تو جناب پیش ہے داستان نینہ یہ داستان نینہ دیوی کی یہ داستان وصل اور جدائی کی ملنے اور بچھڑنے کی کھونے اور پانے کی یہ داستان وطن کی اور ہجرت کی یہ داستان اگنی کی اور جل کی برہ کی اور ملن کی یہ داستان بسند اور بہار کی برکہ اور بدری کی کجری اور چہتی کی دادرے اور ٹھمری کی غزل اور قوالی کی بنارس اور کلکتے کی دلی اور شملے کی اجڑنے اور بسنے کی یہ داستان شروع ہوتی ہے اس وقت جب جانِ عالم ابو المنصور واجد علی شاہ اختر پیہ کو فرما رواے کشورِ عوت کو انگریزوں نے بڑی بے رحمی اور بڑے جبر و ستم اور اہد شکنی کر کے ان کے تخت سے معزول کیا اور اختر پیہ لکھنوں چھوڑ کر کلکتہ سدھارے تم بن حجرت آج ملک بھئو سونو حجرت چلے کلکتہ آسرا کین ہو حضرت واجد علی شاہ جب لکھنو سے نکلے تو بنارس کانپور الہاباد ہوتے ہوئے ان کی سواری نکلی اور ان کی پوری ریایہ بین کرتی روتی گاتی ان کے ساتھ چلتی اور اسی زمانے میں کسی نے کہا کہ کیسے باغ بنایا اور مجا واجد علی شاہ نے نبھایا کیسا کیسے باغ بنایا آس پاس سونے کے کنگرے بیش میں تخت بچھایا آن پڑی انگریج کی پلٹن حکم اپنا چلایا کیسر باغ بنایا مجا واجد علی شاہ نے نبھایا کیسا کیسر باغ بنایا امیر گریب سب ہل مل روویں روویں پھٹ پھٹ کر سارا سنسار ہائے چلے پردیس اپنے ملک سے رخصت ہو کر سردار کیسر باغ بنایا مجا واجد علی شاہ نے نبھایا کیسا کیسر باغ بنایا تو اختر پیا واجد علی شاہ جب کلکتے پہنچے تو وہاں انہوں نے مٹیا برج میں اپنا ایک چھوٹا سا لکھنو بنایا وہ اپنے ساتھ ہزاروں سازندے گوئیے شائر بھان بھگتیے رقاصائیں لے کر گئی تھی اور پھر اٹھنا شروع ہی مٹیا برس سے صدائیں ٹھومری کی اور گتیں کتھک کی اور رہرس اور اندر سبھا اور دھیرے دھیرے پورے کلکتہ اور پھر پورے بنگال کو انہوں نے اپنے سہر میں گرفتار کیا مگر وہ ریایہ جو اپنے پیچھے چھوڑ کر آئے تھے وہ اس قدر روئی اس قدر روئی کس سیلاب آ گیا اور اس سیلاب میں چھپی ہوئی تھی ایک آتش سیال جو ایک سال کے اندر ایسی جوانہ مکی بن کے پھوٹی کہ اس نے پورے ہندوستان میں بغاوت کی آگ لگا دی اور اٹھارہ سو ستاون کی خونی جنگ کا بگل بجا ایسا ڈنکا بجا کی انگریز کا چھکا چھوٹ کے چھوٹ گئے اور کیا امیر کیا غریب کیا مولوی کیا پندت کیا کسان کیا زمیندار بے خطر جان کی بازی لگا کر اس جنگ میں کوت پڑے اور اس رنگ کی رنگ بھیری لندن میں کال ماکس سے لے کر چارلز ڈیکنس تک کو بھونچک کر گئی کہ ہاں ہاں بھارت نہ رہ سکے گا ہرگز غلام خانہ آزاد ہوگا ہوگا آیا ہے وہ زمانہ پرواہ اب کسے ہے اس جیل اور دمن کی ایک کھیل ہو گیا ہے رسی پہ جھول جانا بھارت وطن ہمارا ہم ہیں وطن کے بچے ماتا کے واسطے اب منظور سر کٹانا تو جناب میرا بنگال اس آتش زدگی سے محفوظ رہا کیونکہ میرے بنگال میں پہلے سے ایک شما روشن ہو چکی تھی ایک مشال اصلاح کی اور سمات صدھار کی اور روشن خیالی کی بابو رام موہن روئے فارسی عربی سنسکت انگریزی کے جانکار جنہیں بادشاہ اکبر شاہ نے اپنا وکیل بنا کر انگلستان بھیجا تھا وہ اور ان کے باقی ساتھی اور حمایتی بنگال میں برحم و سماج کے نام پر ایک روشن خیالی کی مہم چلا چکے تھے جس میں وہ دھرم ہندو دھرم اور ہندو دھرم کے ایشوروں کا ایک نیا روپ پیش کر رہے تھے جس میں مورتی پوجا نہ ہو جو امورت ہو جس کا کوئی آکار نہ ہو جو نور سے بنا ہو جس میں سارے دھرموں کے توحید کا سماویش ہو جیسا غالب نے کہا ہم موہد ہیں ہمارا کیش ہے ترک رسوم ملتیں جم مٹ گئیں اجزائے ایمان ہو گئے انہی میں مہت نمائی شخصیت تھے میرے دادا کیشب چندرسین جنہیں ہندوستان کا مارٹن لوتھر کہا جاتا تھا کیا وہ جسوی تقریریں کرتے تھے کیا ان کی شخصیت تھی جدھر وہ نکل جاتے تھے پائٹ پائپر کی طرح لوگ ان کے پیچھے چلنے لگتے تھے انہوں نے تقریریں کی جلسے کیے ناٹک کیے اپنے پیغام کو آگے پہنچانے کے لیے وہ دھرم کے ساتھ ساتھ سماج صدھار بھی چاہتے تھے بدوہ ویواہ پہ لگی پابندی ہٹانا چاہتے تھے بال ویواہ پہ پابندی لگانا چاہتے تھے وہ کرم کانڈوں سے ریتی رواجوں سے ہندو مذہب کو اور ہندو سماج کو آزاد کرنا چاہتے تھے انہوں نے ناٹک کیے بدوہ ویواہ انہوں نے ناٹک کیا نیا برندہون ان کے ناٹکوں کے ذریعے ایک نوجوان ان کے تعلق میں آیا جس کا نام تھا نریندرنات بعد میں میرے دادا بھکتی بھاؤ کی طرف بڑھے انہوں نے چہتنی مہا پربو کی طرح کرشن کے لیے گانے گائے کیرتن گائے جلوس نکالے پھر رام کرشن پرامہن سے ملے ان کے مرید ہوئے پھر انہوں نے نریندرنات کو رام کرشن پرامہنز کے پاس بھیجا جہاں جا کر وہ ویویکا نن کے نام سے مشہور ہوا میرے دادا انگلستان گئے وہ کفین وکٹوریا سے ملے انہوں نے انگریزوں کو سمجھایا کہ ہندوستان کی آدھی سے زیادہ آمدنی ولایت چلی جاتی ہے اور ہندوستان میں سنتکار اور کسان اور کاریگروں کا کتنا برا حال ہے اور یہ اسی زمانے کا ایک گیت کی ہا ہا بھارت دردسہ دیکھی نہ جائی ہا ہا بھارت دردسہ دیکھی نہ جائی انگریج راج سخصاد سبے پر بھاری پیدن بدیس چلا جائے یہ ہے اتخاری تاکہ اوپر کال روگ بستاری ہا ہا دن دن دونے دکھ ایش دیت ہا ہاری اور سب کے اوپر ٹیکس کی آفت آئی ہا ہا بھارت دردسہ دیکھی نہ جائی ہا ہا بھارت دردسہ دیکھی نہ جائی میرے دادا نے ایک کتاب لکھی شلوک سنگرہ نام کی جس میں انہوں نے سارے دھرموں کی اچھی باتوں کو ملا کر پیش کیا پھر وہ جلسے کرتے تقریریں کرتے میں کیا بتاؤں کی کیا تھے وہ ایسے کرمی ہوگی تھے بھکتی بھاو میں لپتے ہوئے کہ چھالیس برس کی عمر میں اتنا کام کر گئے جس کے لیے کئی کئی صدیان درکار ہوتی ہیں نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسمان کے لیے جہان تیرے لیے ہے نہ تو جہان کے لیے تو جناب ان کی دس اولادیں ہوئیں جن میں میرے پتا جی سرل سین نے سب سے زیادہ ان کے نام کا اثر قبول کیا وہ اپنے نام کی انعروب سرل تھے وہ ولایت گئے وقالت کی تعلیم لے کر آئے جب آ کر انہوں نے یہاں دیکھا کہ یہ حال ہے کہ جب چونسٹھ گھر ڈھائے جاتے ہیں تو ان کے ملبے سے ایک وکیل کا گھر بنتا ہے کہ پیدا ہوا وکیل تو شیطان نے کہا کہ لو آج ہم بھی صاحب اولاد ہو گئے تو انہوں نے یہ پیشہ ترک کیا اور دوسری ملازمت اختیار کی وہ اپنے سب بہنوں کا گھر بسانے کے بعد ان کی خدمت کرنے کے بعد تب انہوں نے جا کر کہیں شادی کی میری ماں نرملا سین برما کے ایڈوکیٹ جنرل کی بیٹی تھی میرے ماما کلکتہ ہائی کوٹ کے وکیل تھے ان کی پانچ اولادیں ہوئیں ہم لوگ پانچ بھائی بہن تھے سب سے بڑے پردیب دا پھر بنیتہ دی پھر شادونا دی پھر میں اور پھر سب سے بڑے شنیدہ اور سب سے چھوٹے پردیب ہم تین بہنیں تھیں مگر ہمیں بہت کھلی ہوا میں سانس لینے کا موقع ملا میری پیدائش ہوئی میں یعنی نلینا سین انیس سو سترہ میں کلکتہ کے اسی معروف اور مقبول خاندان میں لیلی کوٹیج نام کی جگہ پر پیدا ہوئی یہ وہی سال تھا جب روس میں انقلاب آیا جس سال مہاتمہ گاندی نے چمپارن ستیاغرہ شروع کر کے ہندوستانی سیاست کو نیا مور دیا جب مانٹیکیو چیمس فورڈ ریفارم ہندوستان میں شروع ہوا اور جس کے ایک سال پہلے بشنو نارائن بھات کھنڈے نے پہلی آل انڈیا میوزک کانفرنس کا انعقاد کر کے ہمارے شاستری سنگیت کو نیا آیام اور پتل دیا تھا تو ہم سب کی خوب کھلے ماحول میں پرورش ہوئی ہمیں بھیجا گیا پڑھنے کے لیے ہم نے تعلیم حاصل کی مگر میرے گھر کی سب سے اہم بات تھی ہمارے گھر میں رچا ہوا ہر وقت چاری رہنے والا سنگیت کا ماحول سنگیت اتصف جلسے ناٹک ترہ ترہ کی چیزیں ہمارے گھر میں ہوتی میری ساری بوائیں کچھ نہ کچھ بجانے گانے میں پارنگت تھیں ایک تصویر ہے ان کی اٹھارہ سو نواسی کی نہرو کی پیدائش کا سال ہے جس میں ان سب کو کسی نہ کسی ساز یا باجے کے ساتھ دیکھا جا سکتا ہے میری ماں پیانو بہت اچھا بجاتی تھی میرے پتا جی وائلن بہت اچھا بجاتے تھے میری ایک بوہ جو کوج بہار کی رانی تھی ایک اور بوہ میور بھنچ کی رانی تھی ایک بوہ کو چکمہ راج میں بیائی گئی میری ایک بھتی جی بعد میں گائتری دیوی کے نام سے جائپر سے مشہور ہوئی تو میری جو بوہ تھی کوج بہار کی رانی انہوں نے ایک بار دعوت کی پرنس اوف ویلز کی میری ماں وہاں گئی اور پیانو پہ انہوں نے بانگلہ میں ایک گانا بجایا جس کا سار تھا کہ جب تم کو مجھ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے تو کہہ میرے گلے پڑے ہوئے ہو اب پتہ نہیں پرنس اوف ویلز کو یہ بانگلہ گانا کتنا سمجھ میں آیا یا نہیں لیکن ماں بہت خوش ہو کے یہ قصہ سناتی تھی میری ساری بوہوں کو اتنی بندشیں یاد تھی ایک بوہ نے مجھے بچپن میں ہی یہ ٹھمری خماج کی یاد کرا دی تھی کہ ارے سکھی کون گلی گئے اور شام کون گلی گئے اور شام گوکل چھوٹا مطورہ میں بھئی شام کون گلی گئے اور شام سکھی کون گلی گئے اور شام میری ماں اختر پیہ کی یہ بندش بہت گاتی تھی جو اس زمانے میں گھر گھر عام تھی کہ ہم چھوڑ چلے لکھنوں نگری تب آلِ علی پر کیا گزری گلی گلی میں بیگم روویں ہم گزرے دنیا گزری اس ماحول میں میں پلی بڑی ہمارے اہد میں ہمارے گھر میں بڑے بڑے سنگیت کار آتے جاتے رہتے تھے اختر پیہ کے کلکتے آنے کے بعد یہاں ٹھمری کا رواج بہت بڑھ گیا تھا تو بنارس اور گیا سے ہوتے ہوئے استاد موجوددین خان یہاں آئے پھر گوالیر سے بھئیہ گنپت راؤ آئے اور اختر پیہ کے ساتھ پیارے صاحب تو تھے ہی مگر اس کے بعد کی نسل سے ہمارے زمانے میں ہمارے گھر میں استاد مہدی حسن خان ولایت خان کے والد استاد عنایت حسین خان بابو گرجہ شنکر چکرورتی اکثر آتے جلسے ہوتے شنیدہ مجھے گود میں لے کے بیٹھ جاتے میں خوب سنتی بچپن سے ہی میں کنرسیہ ہو گئی تھی لیکن استادوں اور گانے والوں سے زیادہ ہمارے بچپن میں جو شہرہ اور چرچہ تھا وہ تھا گانے والیوں کا ہم دن رات ان کے ریکارڈ سنتے دن رات ان کی باتیں سنتے میرے بچپن سے ہی مجھے بڑی تمنا اور شوق تھی کہ میں بھی کوئی نوچ دیکھوں تو ایک دن میں نے دیکھا کہ ہمارے گھر پہ ایک دعوت نامہ آیا ہوا ہے انوٹیشن کارڈ راجہ پردیوت کمار چاٹر جی کی طرف سے امرل باور میں ان کی کوٹھی میں بڑے سے محل میں وائس روئی آنے والے تھے اس کے بعد بینکوٹ اور بینکوٹ کے آر نوچ ہونا تھا میں مچل گئی کہ مجھے بھی دیکھنا یہ نوچ کیا ہوتا ہے والنین نے کہا رہے جھوٹی بچی کہاں آج میں جائے گی سختی سے انہوں نے منع کر دیا میں نے بہت سوچا پھر میرے ذہن میں ایک تجویز آئی میں نے کہا ارے یہ امرل باور نام کی تو وہی جگہ ہے جہاں میں کچھ دن پہلے گئی تھی جہاں نواب رامپور و بیگم رامپور ٹھہرے ہوئے ہیں بیگم رامپور بھی دیکھیں گی ضرور کیونکہ وہ تو بڑی سنگیت کی رسیاں ہیں اور وہ پردے سے دیکھیں گی کیونکہ وہ سخت پردہ کرتی ہیں تو پردے میں ان کے ساتھ دیکھنے میں اب کیا قباہت ہے اس تجویز کو وہ رد نہ کر پائے لہٰذا میں پہنچی بیگم رامپور کے ہاں بہت سخت پردہ تھا انہوں نے بڑی عزت سے مجھے بٹھایا پیار دیا کھانا کھلایا باتیں کیں باتیں کرتے کرتے میں چھوٹی سی تھی جیسا ہوتا ہے میں سو گئی کہ کس کس کا گلا کیجئے کس کس کو روئیے آرام بڑی چیز ہے موڑک کے سوئیے اب رات کو گیارہ بھارہ بجے اکتم سے چھن چھن پائلوں کی آواز پازیب کی میرے کان میں پڑی گھنگروں کی آواز سنکے میں اکتم سے اٹھی گھبرا کے میں بھاگی جھروکے کی طرف جھروکے سے عورتیں اس زمانے میں نیچے محفل کو دیکھتی تھی وہ نیچے مردوں کو دیکھتی تھی ان کی جانچ پڑتال کرتی تھی مرد ان کو نہیں دیکھ پاتے تھے یہ بھی کیا غزب کی بات تھی اب میں نے جھروکے سے دیکھا نیچے تو کیا وہاں علف لیلوی منظر میری نظروں کے سامنے آیا میں نے دیکھا سامنے سے ایک سے بڑھ کے ایک افسراؤں اور ہور پری کی طرح جیسے اندر کی اندر سبھا لگی ہو وہاں ایک سے بڑھ کے ایک ناظمین رشق قمر ہورو پری جیسے چلتی ہوئی آ رہی ہیں سب سے آگے رتن بائی پارسی تھیٹر کی یہودی کی بیٹی کی سٹار یہ گھٹنوں تک ان کے بال شوخ گلابی رنگ کی پیشواس پہنے ہوئے جس پہ سلمہ کا کام تھا وہ آئیں بڑے نازو عدا سے انہوں نے کرٹسی کی مجرہ کیا ان کے پیچھے جتن بائی نرگس کی والدہ پھر ان کے پیچھے ملکہ جان چلبلے والی پھر ان کے پیچھے جان کی بائی علاہ آبادی عرف چھپن چھری جن کے کسی ناکام عاشق نے چھپن گھاؤ کر دیئے تھے چھری سے مگر ان کے نازو تبختل میں ذرا جو کمی آئی ہو اور ان سب کے پیچھے اس زمانے کی اس سب سے تابندہ درخشندہ ستارہ گوہر جان ہائے کیا وہ نظارہ تھا کیا منظر میں نے دیکھا کس عدا سے وہ آئیں پھر انہوں نے شروع کیا بھاؤ بتانا پھر بول بنانا میں کیا بتاؤں کیا میں نے اس دن سنا دادرا غزل ٹپا ٹھمری کیا کیا میں نے آمد تھاٹ نہیں دیکھی تدکار چکر پرن بھاؤ ایک سے بڑھ کے ایک نظارے میرے خام ذہن پر وہ نقشہ رنگیں اترتے بیٹھتے چلے گئے پھر آخر میں انگریزی گانے کے 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 کیٹی جان جان جانی اور میرے لٹل برٹ فلٹس فرم ٹری ٹو ٹری ارے میں نے کیا گانے سنے اس دن اور کس طرح سے وہ محفل کراتی تھی ہر مرد کو اس طرح خاص دیکھ رہی تھی جیسے خاص اسی کے لیے یہ محفل رچی ہو باقی سب بیکار ہیں ارے کچھ ایک تمکنت کچھ ایک پاکپن غرز ہر طرح سے انوٹھی پھبن تبسم تکلم ترحم ستم موافق ہر ایک فرسی کرم ارے کیا بتاؤں میں نے جو محفل دیکھی زندگی بھر وہ علف لیلوی منظر میرے آنکھوں کے سامنے رہا جب بھی سوچتی ہوں میرے انگندر گرمی سے بھر جاتی ہوں گوہر جان کے کیا کہنے میری خوش قسمتی کہ انہیں دیکھ پائی میں گوہر جان کے تو چرچے سنتے ہوئے ہم بڑے ہوئے تھے وہ کیا کرشمائی ان کی شخصیت تھی مجھے پتا تھا بتایا گیا تھا کہ ان کی ماں یہودن تھی آزم گڑھ میں پیدا ہوئی تھی اور وہاں سے وہ ایک آرمینین سے شادی کرنے کے بعد اپنی بچی کو لے کر بنارس گئیں وہاں انہوں نے ٹھمری کا رنگ سیکھا بنارس کا پھر بنارس کے ٹھمری کے رنگ کو کلکتے میں اس رنگ سے اور اس رنگ سے پیش کیا کہ چھا گئیں ان کو بڑی ملکا جان کہنے لگے تاکہ جلبلے وائی ملکا جان اور آگرے والی ملکا جان سے انہیں الگ کیا جا سکے پھر انہوں نے اپنی بیٹی گوھر اس گورا کو کیا تعلیم دلوائی سریجن بائی سے انہوں نے اس کو سکھوایا دھوپر اور خیال پھر انہوں نے سکھوایا اس کو کالے خان پٹھیالے والے سے پکا گانا پھر انہوں نے چارنداز سے بنگالی سنگیت سیکھا موجددین خان بھئیہ گنپت راؤ بندہ دین علی بخش سے انہوں نے کتھک سیکھا ممن خان جو بندو خان سارنگیے کے ماما تھے بیچو مشرا ترام طرح سے عبدالکریم خان سے سیکھ کر تیار ہوئیں پھر اٹھارہ سو چھانوے میں پہلی بار منظر عام پہ آئیں اس کے ٹھیک تین سال بعد مرزا عبدالحادی رسوا نے اپنا نوبل لکھا عمراء جان اور اس قرائف کے کردار کو عمر کر دیا مگر وہ فرضی تھا وہ نوبل تھا یہ حقیقی تھی گوہر جان اور تواف نہ تھی گوہر جان کے کیا کہنے ان کے نقشے کے وہ پرفارمر تھی سٹار جب انیس سو گیارہ میں پہلی بار ایف ڈبلو گائیس برگ صاحب آئے ہندوستان میں انہوں نے ریکارڈنگ کی بلجیم سے تو گوہر جان کا نکشہ کھیشتے ہیں کہ وہ آتی تھی اپنی خواسوں کے ساتھ وہ ناظرینیں ایسی ہور پر ہی لگتی تھی ایسے تڑک پھڑک لباس پہنے ہوئے ہمیں لگتا تھا کوئی راج کماری شہزادی آئی ہے بہت دنوں تک تو صرف ہم ان کی ذکر کرتے رہتے تھے کیونکہ کوئی لباس اور زیور وہ دوبارہ پہنتی نہیں تھی گوہر جان کی شہرت اس قدر ہو چکی تھی کہ انیس سو گیارہ میں جب دلی دربار کا انعقاد ہوا اور جارج دپنجم انگلستان سے یہاں آئے تو گوہر جان کو اس کورونیشن شہر میں جس میں ہزاروں لاکھوں لوگ آئے تھے ہندوستان کے سارے بڑے بڑے گوہر جان اور جان کی بائی نے گانا گایا اور کہا یہ ہے تاج پوشی کا جلسہ مبارک ہو مبارک ہو اور سو ارچرفیاں انعام میں پائی تھی اس دن لکھ پتی تھی وہ سیکڑوں ان کے پاس درجن و فٹن گھوڑے گاڑیاں تھی جب وہ گھوڑے گاڑی پر نکلتی تھی تو لوگ ان کو دیکھنے کے لیے جمع ہوتے تھے ایک بار ایسی سات گھوڑوں کی سواری لے کر وہ اسپلینیٹ پر چل رہی تھی سامنے سے گورنر صاحب آ رہے تھی ان کو لگا کوئی شہزادی ہے انہوں نے اپنا ہٹ اٹھا کے ان کے سلام کیا بعد میں پتہ چلا گانے والی ہیں تو بڑے جزبز ہوئے انہوں نے فوراً حکم دیا کہ کوئی بھی جو شاہی خاندان سے نہیں ہے اگر ایسے سات گھوڑوں کی سواری لے کر نکلا تو اس پر ہزار روپے کا جرمانہ لگایا جائے گا صاحب ہزار روپے کا جرمانہ کوئی قیمت رکھتا تھا زندگی بھر میں ان لوگ اتنا نہیں کما پاتے تھے گوھر جان نکلیں اگلے روز ہزار روپے کا جرمانہ بھرا پھر اگلے روز نکلیں پھر ہزار روپے کا جرمانہ بھرا پھر تیسرے روز آئیں پھر ہزار روپے کا جرمانہ بھرا ایسے دس روز تک وہ جرمانہ بھرتی رہی آخر گورنرس صاحب کو ذکھ ہو کر اپنا وہ حکم واپس لینا پڑا دس ہزار روپے گوھر جان کیلئے کیا تھے اپنی بلی کے بچوں کی پیدائش پہ ایک رات کی دعوت میں بیس ہزار روپے انہوں نے خرج کر دیئے تھے بڑے بڑے لوگ ان کو بلانے کے متمنی رہتے تھے بتاتی تھی کہ جب وہ آتی تھی تو باہر بیٹھ کر صرف مردوں سے بات کرنے کے وہ پیسے لیتی تھی ہاتھ لگانا چھونا تو بہت دور کی بات وہ سولہ زبانوں میں گاتی تھی